بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھے آپ کی اور میرے رزق میں اضافہ فرمائے آمین تو چلی چلتے ہیں آج کی ریسپی کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ سب کو بہت بہت عید مبارک عید العظم مبارک اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے اور جنہوں نے قربانی نہیں کی اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال توفیق عطا فرمائے تو چلی چلتے ہیں آج کی ریسپی کی جانب تو میں مٹن بریانی بنا رہی ہوں تو چلیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں مٹن بریانی کے لیے سب سے پہلے تین عدد پیاز لے لیں گے بڑے ان کو سلائسز میں کٹ کے کوکر میں ڈال دیا میں نے اس کے بعد چار عدد یہ جو ہانڈی والے سپون ہوتے ہیں بھر کے میں نے اس کے اندر آئل کے شامل کر دیے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گے پیاز کو اور یہ میں کوکر میں جو ہے مٹن گلاؤں گی تاکہ اچھی طرح سے گل جائے اور یہ جو مٹن لیا ہے میں نے یہ ڈیڑھ کلو کے قریب مٹن ہے جو کہ میں پیاز فرائی ہونے کے بعد اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو میں نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ مٹن کی سمیل نکل جائے اس کے بعد اس کے اندر ہم ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر کے اس کو بھونیں گے دوبارہ سے تو کیونکہ اس کی مٹن کی کونٹیٹی ہمارے پاس زیادہ ہے تو میں چار ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اب میں اس کو اچھی طرح بھون لوں گی یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح میں نے ادھرک لسن کے پیسٹ کے ساتھ بھون لیا اس میں بلکل سمیل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور یہ اس کی فائنل لوک ہے اب بھاری ہے اس کے اندر مسالہ ڈالنے کی جب یہ اچھی طرح بھون جائے پانچ سے دس منٹ اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ میش نیشنل کا بریانی مسالہ لے رہی ہوں آپ کو جو بھی ٹیسٹ پسند ہے آپ کو اس میں ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے تو میں یہ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور میں اپنی کانٹٹی کے حساب سے اس کے دو ساشے لے رہی ہوں بڑے والے تو یہ میں نے ساشے اس کے اندر دونوں کاٹ کے شامل کر دیئے اور میں نے اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ڈالا دوسرا نمک البتہ اس میں کم ہوگا نمک آپ نے اپنے ضرورت کے حساب سے شامل کر لینا ہے تو میں نے بھی جو ہے اپنے ضرورت کے حساب سے نمک اس میں شامل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے یہ تقریباً تین پاؤ کے قریب پیچھ میں سے دو دو کر کے اور اب میں اس میں اپنے حض بزرورت پانی شامل کر کے اس کو میں نے گلنے کے لیے لگا دیا ہے کوکر کو اور اب جنات یہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے بعد میں نے اس کو کھول لیا تو ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا مٹن گل چکا ہے اب میں اس کی بھنائی کر لوں گے اچھے سے آدھا بیالی جو ہے میں نے اس کے اندر دہی کی شامل کر لی دہی کو پھینٹ لیا ہے میں نے تو آدھا بیالی میں نے اس میں دہی شامل کر لی ہے اس کے بعد اس کو اچھی طرح اس کا پانی خوش کرنے تک پکائیں گے اور جو ٹیماتر کے چھلکے تھے وہ میں نے الادہ کر دیئے تھے ہمیشہ کی طرح جیسا کہ آپ نے میری پہلی رسپیز میں بھی دیکھا ہوگا تو ان کے چھلکے میں نے الادہ کر کے اس کو اچھے سے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں یہ حض بزرورت ہری مرچے بیچ میں سے کٹ کر کے اس میں ڈال دی اور میں نے چولہ بند کر دی ہے فلیم بند کر دی اور اب میں یہ تقریباً ایک پیالی بھر کے لیمن جوز کا میں نے اس میں شامل کیا ہے اور فلی اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا تو یہ بالکل تیار ہے اوپر سے میں نے اس کے اندر پدینہ بھی شامل کر لیا اور اب یہ مسالہ ہمارا بریانی کا بالکل رڈی ہو چکا ہے چلی آتے ہیں چاونوں کے طرف تو یہ تیز پتے اور یہ بادیان کی کچھ میرے پاس ٹکڑے پڑے تھے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے یہ پھول نہیں ہے یہ پھول ٹوٹ چکے ہیں تو میں نے یہ ٹوٹے ہوئے پھولی اس کے اندر شامل کر دیئے آپ کے بعد ثابت ہو تو ثابت ڈال دیں یہ چاول جو ہے وہ بھیگے ہوئے ہیں پندرہ منٹ اور اب میں یہ اس کے اندر شامل کر دوں گی پانی کو اچھے سے عبال لینا ہے پہلے اور اب اس کے اندر میں نے یہ تین پاؤ کے قریب شامل کر دیئے ہیں چاول اور ڈیڑھ کلو میرے پاس گوشت تھا اب اس میں میں یہ تین سے چار ٹیبل سپون میں نے سرکہ بھی اس کے اندر بڑے والے شامل کر دیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چاول ہیں وہ کھلے کھلے بنتے ہیں آپس میں جڑتے نہیں ہیں چاول خراب نہیں ہوتے تو چاول میں نے عبال لی ہے اب سب سے پہلے میں پتیلی کے اندر میں نے نیچے تری ڈال دی ہے آئل ڈالا ہے اس کے بعد میں اس میں رائز ڈالوں گی ایک تیہ ہم نے رائز کی لگانی ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو مسالہ ہے ہمارا مٹن کا بریانی مسالہ وہ ہم نے اس کی تیہ لگانی ہے پھر نیکس تیہ جو ہے وہ ہم نے چاولوں کی لگانی ہے چاول ڈال دینے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے اوپر مسالہ ڈالنا اور یہ کرتے کرتے ہم نے بریانی کو دم پر رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ ہم نے دم لگایا ہے بریانی کو اور ہماری بہت مزدار شاندار بریانی تیار ہو گئی ہے اور پہلے ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھئے کتنا خوبصورت اس کا رنگ ہے کتنی زبردست یہ شکل سے یہ شکل بتا رہی ہے کہ کتنی مزے کی بریانی بنی ہے میں نے پتیلی کو توے کے اوپر رکھا تھا پہلے میں نے توہ گرم کیا تھا پھر میں نے پتیلی رکھی تھی گرم توے پر اور درمیانی آج پہ میں نے اسے پندرہ منٹ دم لگایا ہے اوپر میں نے کپڑا رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر میں نے ڈھکن رکھا تھا اور یہ دیکھیں الحمدللہ اس کی شکل دیکھیں آپ اس کی صورت دیکھیں آپ یہ بہت ہی لذیذ اور مزدار بریانی ہماری تیار ہے آپ میری ریسپیز کو ٹرائی کیا کریں اور مجھے کومنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اس کے بعد جناب میں ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں الحمدللہ بہت اچھی بہت شاندار بریانی ہماری تیار ہے تو دیکھتے رہی میری ویڈیوز میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ